بہو بیٹی ڈراما میں حدیقہ کے مامو فرحان کو ساری حقیقت بتا دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حدیقہ بلکل بے قصور ہے اس پر یہ جھوٹا الزام لگایا گیا تھا کہ اس نے حانیہ کے سسرالونوں کو فون کر کے بتایا تھا کہ اس نے اپنی بھاوی کا نیکلس بیچ کھایا ہے اور حانیہ چور ہے مامو کو اس حقیقت کا اس طرح سے پتا لگا کے رشتے کروانے والی سرائیہ کو پولیس نے پکڑ لیا تھا واجد کے ذریعہ انویسٹیگیشن کروائی گئی تھی سرائیہ نے سب سچ اگل دیا تھا اور بتا دیا تھا کہ اس نے سب کو سلطانہ کے کہنے پک کیا تھا اور سلطانہ نے اسے یہ کام کرنے کے لیے پانچ ہزار روپے دیئے تھے جب فرحان یہ ساری حقیقت جان جاتا ہے تو اسے بہت افسوس ہوتا ہے اسے اپنی ماں کی سوچ بہت بری لگنے لگتی ہے اس نے حدیقہ کے ساتھ جو رویہ رکھا ہوتا ہے اسے اس پر بہت شروندگی ہو رہی ہوتی ہے حدیقہ کیچن میں کام کرنے کے لیے جاتی ہے تو وہ اسے کمرے میں بلا کر اسے معافی مانگتا ہے کہتا ہے مجھے معاف کر دو اگر تم سزا کے تو آپ مجھے تھپڑ بھی مارنا چاہتی ہو تو مار سکتی ہو حدیقہ یہ سب سنکا افسردہ ہوتی ہے کہتی ہے جن ہاتھوں نے پیار سے گال چھوئے ہوں وہی اگر تھپڑ بن کر لگیں تو انسان کو بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے حدیقہ اسے دل سے معاف کر دیتی ہے ان دونوں کے تعلقات بھی اچھی ہو جاتے ہیں دوسری جانب سلطانہ کوئی اس بات کا معلوم نہیں ہوتا وہ حدیقہ کی ممانی نائمہ سے رابطہ کرتی ہیں نائمہ گھر ملنے آتی ہے سلطانہ اسے بتاتی ہے کہ حدیقہ کے مامو آج کل بہت زیادہ آنا جانا کر رہے ہیں یہاں پر نائمہ گھر جا کر اپنے شوہر سے پوچھتی ہے کہ آج کل آپ زیادہ وقت اپنی بہن کی خدمہ گزاری میں گزار رہی ہیں وہ اپنے شوہر کو اچھی خاصی باتیں سناتی ہے وہ سلمان سے یہی کہتی ہے کہ حدیقہ نے تو اپنی ساس اور نان کا جینہ حرام کیا ہوا ہے ان کی زندگی مشکل کی ہوئی ہے سلطانہ نے مجھے فون کر کے بتایا تھا کہ جب سے یہ لڑکی ہے ہمارے گھر میں آئی ہے ہماری زندگی عذاب ہو کر رہ گئی ہے سلطانہ اور نائمہ کی دوستی ہوتی ہے وہ ہر بات ایک دوسر سے شیئر کرتی ہیں فرحان کو ماموں کے ذریعے جب سب کچھ پتہ لگ جاتا ہے کہ حدیقہ پر جو بھی الزامات لگائے گئے تو وہ سب جھوٹ ہیں تو اس کے دل سے حدیقہ کے لیے نفرت بلکل نکل جاتی ہے حدیقہ کے خلاف نفرت اس کی ماں نے پیدا کی تھی ان دونوں کے درمائن جو بھی کلف فہمیاں ہوتی ہیں وہ ساری دور ہو جاتی ہیں سلمان ماموں جو فرحان کو یہ ساری باتیں بتا رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ تم ساری باتیں جا کر اپنی ماں سے ضرور کرو گے تم دیکھ لینا تمہاری ماں تمہارے سامنے اچھی ہی بنے گی لیکن بعد میں حدیقہ کے لیے سازشیں کرنا شروع ہو جائے گی وہ حدیقہ کو پریشان کرتی رہے گی یہ بات بھی ثابت کر سکتا ہوں کہ حدیقہ پر تاویز کرنے کے جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ سارے بھی جھوٹ ہیں فرحان کو ماموں کی تمام باتیں سمجھ آ جاتی ہیں فرحان جب حدیقہ سے معافی مانگ لیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تم میری ماں کو بھی معاف کر دو اور اپنے دل سے ساری باتیں نکال دینا دوسری طرف فرحان کی ماں اپنے بیٹے کو کہتی ہے کہ ہم تو اس کے ساتھ اچھے ہی بنے ہوئے لیکن یہ لڑکی جو ہے وہ ہماری دشمن بنی ہوئی ہے حالت ہے ہم اس کے لیے بہت اچھی خیالات رکھتے ہیں ہم اس کا بہت خیال کرتے ہیں لیکن پھر بھی اس کا رویہ ہمارے سے بہت برا ہوتا ہے سلطانہ حاصل میں یہی چاہتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے حدیقہ کو طلاق دلگائی جائے وہ اس سے چھٹکارہ حاصل کرنا چاہتی ہے ابھی فرحان کو یہ حقیقت نہیں معلوم کہ حدیقہ کو اتنا تیز بخار کس وجہ سے ہو گیا تھا اگر وہ یہ حقیقت جان گیا تو وہ اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر سکے گا اسے اپنی والدہ کی اصلیت کا پتر لگ جائے گا مامو یہ حقیقت جان چکے تھے کہ حدیقہ کو اس کی ساس نے سٹور میں بند کر دیا تھا اور وہ بہت دیر تک وہاں پر پڑھی رہی تھی جب فرحان کی اپنی ماں سے بات ہو جاتی ہے اور اپنی بیوی سے بھی بات ہو جاتی ہے اس کے بعد یہ سمجھنے لگتا ہے کہ دونوں کے درمیان معاملات صحیح ہو چکی ہیں ان کے دلوں میں جو ایک دوسرے کے لیے نفرت تھی وہ سب نکل چکی ہے طبیت خراب ہونے پر حدیقہ کی ساس اس کو ڈاکٹر پر لے کر جاتی ہے چیک اپ کروانے پر پتہ لگتا ہے کہ حدیقہ پریگنٹ ہے سلطانہ دل میں سوچتی ہے کہ میں تو اس کے گھر سے نکلوانا چاہتی تھی بچہ ہونے کے بعد تو اس کے قدم اس گھر میں اور بھی مضبوط ہو جائیں گے وہ ڈاکٹر کے سامنے تو حدیقہ کے ساتھ بہت اچھی طریقے سے پیش آتی ہے چیک اپ ہونے کے بعد وہ حدیقہ کو کمرے سے باہر جانے کا کہتی ہے کہ میں نے ڈاکٹر سے کوئی ضروری بات کرنی ہے حدیقہ باہر دروازے کے ساتھ لگی کھڑی ہوتی ہے سلطانہ ڈاکٹر سے کہتی ہے کہ ہم یہ بچہ نہیں چاہتے آپ اس کے لئے جو بھی چاہیں گے میں آپ کو دوں گی کیا ڈاکٹر سلطانہ کی بات مان جائے گی سارے معاملات ہے ہونے کے بعد سلطانہ جب باہر نکلتی ہے تو دروازے پر کھڑی حدیقہ ساری باتیں سن لیتی ہے حدیقہ اپنی ساس کے فطرت کے بارے میں اچھے طریقے سے جانتی ہے وہ جانتی ہے کہ سلطانہ اس کے بارے میں کس قسم کے خیالات رکھتی ہے حدیقہ ڈاکٹر کی اور اپنی ساس کی ساری باتیں سن لے گی اور اسے معلوم ہو جائے گا کہ سلطانہ کے اس کے بارے میں کیا آرادے ہیں حدیقہ اپنی ساس سے کہتی ہے آپ کہتی تھی نا کہ میں آپ لوگوں کی باتیں سنتی ہوں تو سننے کی عادت آج میرے کام آگئی ہے آج میں نے اپنے کانوں سے سن لیا ہے کہ آپ کے آگے کیا آرادے ہیں گھر آنے پر سلطانہ اپنے بیٹے کے سامنے انتہائی خوشی کا اظہار کرتی ہے کہ میرا پوتا آنے والا ہے سلطانہ اور اس کی بیٹی بچوں کے کپڑے لا کر فران کو دکھاتی ہیں اور بہت زیادہ خوشی کا اظہار کرتی ہیں سلطانہ فران سے کہتی ہے کہ بیٹا آپ تمہارے دل میں حدیقہ کے لیے جو بھی نفرت رہ گئی ہے اسے سب نکال دو پرانی ساری باتیں بھولا دو اب ہمارے گھر میں خوشی آنے والی ہیں کیا فران اپنی ماں کی حقیقت کو جان سکے گا کہ اس کی ماں اگلی کیا چال چلنے والی ہے حدیقہ بہت زیادہ ڈر رہی ہوتی ہے کہ آگے وہ اپنی زندگی کس طریقے سے گزارے گی اس طرح کے حالات میں وہ اپنے بچے کو کس طرح اس دنیا میں لے کر آئے گی سلطانہ اپنی بیٹی ہانیاں سے بات کر رہی ہوتی ہے کہ گریلو سیاست میں میرا اچھا خاصہ تجربہ ہے اس سے پہلے میں نے اپنے جیٹ کو بھی اس گھر سے نکالا تھا میری جو ساز تھی اسی کے اشاروں پر چلتی تھی میں اچھے طریقے سے جانتی ہوں کہ گھر کی سیاست کیا ہوتی ہے مجھے اس گھر کا نظام چلانا آتا ہے حقیقت یہ ہے کہ سلطانہ ہر حال میں حدیقہ کو طلاق دلوانا چاہتی ہے وہ ترہ ترہ کے ڈرامے کر رہی ہے سازشیں کر رہی ہے حدیقہ کو نیچہ دکھانے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی جو لوگ اس چینل پر نئے آئے ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے اور ویڈیو کا لائک کیجئے کیا فرحان کو اس حقیقت کا پتہ لگ جائے گا کہ سلطانہ اور اس کی بہن نے حدیقہ کو سٹور روم میں پورے دن کے لیے بند کر دیا تھا حدیقہ کے دل میں ڈر ہے کہ سلطانہ اور اس کی بیٹی اس حالت میں اس کو نقصان پنچانے کی کوشش کریں گے سلطانہ اپنی بیٹی سے کہتی ہے اب دیکھنا میں کیسے تماشا لگاتی ہوں ہانیہ بھی تنزیہ ہنسی ہنستی ہے وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ واقعی آپ سے کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا دوسری جانب سلطانہ فرحان کے کان بھرتی رہتی ہے سامنے اچھی بن جاتی ہے لیکن جب فرحان گھر پر نہیں ہوتا تو حدیقہ پر ظلم کرتی ہے یا حدیقہ فرحان کو ساری حقیقت بتا پائے گی یہ سب جاننے کے لئے ہمارے ساتھ رہیے